ہریانہ سے جڑی ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے گھنٹی بجائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیو سچ کے ساتھ خبر بیباد نمسکار سواغت ہے آپ کا میں ہوں گورو کمار پانڈے اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر گرم ہے خبر گرم ہے میں آج کسی بھی سیاسی خبر سے پہلے آپ کو ایک خبر جو بہت روچک ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں میلے تو آپ نے کئی دیکھے ہوں گے کئی پرکار کے دیکھے ہوں گے لیکن ایسا میلہ جو آنکھوں کو سکون دے اور زبان کو ذائقہ آپ نے کم ہی دیکھے ہوں گے کسی کے بھی موں میں پانی آ جائے آج بات ایسے ہی مینگو میلے کی کر رہے ہیں آم بس یہ سن کر ہی آنکھوں میں چمک اور زبان پر سواد اتر آتا ہے ویسے بھی فلوں کے راجہ کا تاج ایسے ہی حاصل نہیں ہوا ہے وہ زائقہ جو سب کو دیوانہ کر دیتا ہے وہ مٹھاس وہ سواد کسی بھی اور فل میں ہے ہی نہیں اور اگر موقع ملے مینگو میلے میں شامل ہونے کا تو کہنا ہی کیا 28 میں مینگو میلے کا آگاز شنیوار کو پنجر ست یادویندرا گارڈن میں بڑھ ہرشوڑا سے ہوا موسیقی 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 یہ دو دیوشیے میلا ہریانہ پریٹن ویبھاغ و ہریانہ باغوانی ویبھاغ کے سوجنی سے آئیوجت کیا گیا ہے اس مینے میں ہریانہ کے علاوہ پنجاب، اتر پردیش، ڈلی، اتراخند اور ہیماچے سے آم اتپادک اور ڈلی کے شلپکار بھی حصہ لے رہے ہیں اور میلا گھومنیاں پریٹک جم کر لپ پوٹھا رہے ہیں موسیقی 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 مرکو باقی یہاں پر ڈیفرنٹ سٹولز ہوتے ہیں مینگو کے جس کو ہم دیکھتے ہیں اور یہاں پر لخنو تک کیام آتے ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسانوں کے لئے ایک وردانی ہے کہ ہم ان کو آگے دے رہے ہیں کہ کسانی جو ہے ایسے تو آج کل ختم ہی ہوتی جاری ہے پر اگر جو کوئی کر رہے ہیں تو ان کو یہ آگے پرموٹ ہی کر دے ہیں تو میں یہی کہوں گے کہ بہت ہی اچھی چیز ہے جو گورنمنٹ پرموٹ کریں ہم نرینگر ڈشٹی کمبالا سے عریانہ سرکار نے یہ جو 28 مینگو میں لائیو جیت کیا ہے اس کو دیکھنے کے لئے آئے ہیں پریوار سمیت ویسے تو ہم ہر سال آتے ہیں عریانہ سرکار کو ہم دھنیواد بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہماری کلچر کے ساتھ جوڑے رہنے کا ایک موقع دیتی ہے یہاں پر جتنے بھی کلچر پروگرام ہو رہے ہیں وہ ہمارے بچوں کے لئے آنے والی پیڑیوں کے لئے پریڑنا دائی ہیں بچوں کو اپنے کلچر کے بارے میں پتا چلے گا یہاں کریشی کو لے کر کے اور اورگینک کریشی کو لے کر کے مینگو کی اتنی قسمیں یہاں پر ڈسپلے کی گئی ہیں ہمارے کسان بھائیوں کے لئے ایک وردان سے کم نہیں ہے کسانی جو آج گھاٹے کا سودا ثابت ہوتی جا رہی ہے نگدی فصلوں کا بہا ہے کھیتوں میں کسانوں کے لئے عام کی فصل جو ہے ایک بہت لابکاری ان کے لئے ایک پیسہ سیدھ ہو سکتی ہے ہمارے جو بچے جن کو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ ہریانہ میں کس پرکار کی سنسکریتی تھی وہ انگریجی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں پبلک سکولوں میں پڑھائی کر رہے ہیں میت سیز میں ہمارے بچے بہت آکے ہیں لیکن جب تک اپنے کلچر سے وہ نہیں جڑیں گے ہم اپنی پہچان خودیں گے پوری دنیا کے الگ الگ سوبوں کی پہچان وہاں کی کلچر سے ہوتی ہے تو میں اپنے بچوں کو اور اپنے پریوار کے لوگوں کو ہر سا لے کر آتا ہوں تاکہ وہ ایک بین سے لے کر کے سارنگی تک ڈھول تک الگوزے تک ان سب کو دیکھیں اور یہاں جو الگ الگ سٹول لگے میں ان کو پر جان کاری پراب ایک طرف آمو کا لا جواب سواد ہے تو میلے کی چکاچاند اور خوبصورتی بھی پریاٹکوں کو لبھا رہی ہے رنگ برنگی رنگولیوں نے ماحول میں خوشیوں کے رنگ بھر دیئے ہریانوی سنسکرتی اور سنگیت کے ساتھ ساتھ ہریانوی سنسکرتی نام کر رہے ہیں الگ الگ نام کی آم ہیں اور نام بھی ایک سے بڑھ کر ایک میرا نام عثمان ہے عثمان خانہ میں رائی پورو ڈشٹک سارنپور سے آتا ہوں اور میں دس سال پچھلے دس سال سے آ رہا ہوں یہاں پہ اور قریب آٹھ دس بار میں فرش پرائز آم کی اسری جیت چکا ہوں اس بار میرے پاس ایک سو اسی ورائٹیز ہیں آم کی الگ الگ جن میں گورو سورو گومبے گرین مالدہ عمر پالی لنگڑا پینجوری لنگڑا فجلی پتھر رانی لیلا کی ہنگلی جل بیریم مجنو کا دل سورو گورو امبی کا اس طرح مونسون کو دیکھتے ہوئے سیزن کس پر کارتا ہے مونسون کو دیکھتے ہوئے اس بار سیزن پچپن پرسنٹ ہے پچپن پرسنٹ آم ہے باقی پینسٹ پرسنٹ کم ہے خیر آم کا نام ہو یا آم کا سواد آم کے سامنے تو بڑے سے بڑے خاص سے خاص لوگ بھی آم ہو جاتے ہیں چاہے وہ پردان منتری موڈی ہی کیوں نہ ہو آم کا نام سن کر چمک ان کے چہرے پر بھی آہی جاتی ہے نردم موڈی جی کو ہمارے پردان منتری کو کوئی قویسٹن پوچھنا چاہے گی تو کیا پوچھنا چاہے گی تو کمال کا سوال اس نے پوچھا کی کیا ہمارے پردان منتری آم کھاتے ہیں یہ بھی اس کا قویسٹن ہے کی آم کھاتے ہیں اور اگر کھاتے ہیں تو کیا کات کے کھاتے ہیں یا ایسے گھٹلی کے ساتھ کھاتے ہیں مجھے ہوتے ہیں واش بیزن کے اوپر کھڑے ہوکے گھٹلی کے ساتھ آم کھانا اس کا بہتا ہی کچھ اور ہوتے تو میں جانا جاؤں ہوں کہ آم کھاتے ہوتے ایک تو میں آم کھاتا بھی ہوں اور آم کھانا مجھے بہت پسند بھی ہے اور گجرانت میں آم رس کی پرمپرہ بھی ہے لیکن جب میں چھوٹا تھا تو بیسے تو کوئی آم آم خریدنا بریدنا تو ہمارے لیے کوئی پکارگی کو لگزیری ہمارے فائمیلیا تھی نہیں لیکن کبھی کھتوں میں چلے جاتے تھے تو ہمارا دیش کا جو کسان ہے بڑا اودار رہتا ہے کوئی کھت میں آگرگی کھاتا ہے تو کبھی روکتا نہیں ہے چھوٹی کرتا ہے تو روکتا ہے تو آم کے پیڑ پر جو پکی ہوئی آم تھے وہ کھانا ہمیں جیرے زیادہ پسند تھا یعنی اتارنے کے بعد پکایا ہوا نہیں نیچرل کورس میں پکا ہوا اور پھر پورا کا پورا آجا تب تو ہی ہائیجینک کی ہے کوئی سمجھ بھی نہیں تھی کہ دھونا چاہیے جگنا کرنا چاہیے کچھ نہیں سمجھتے تھے ایسا ہی اپنا کر لیتے تھے لیکن بعد میں جیسے جے بڑے تو کئی بھرائیٹیوں کے بچے میں جانے لگے آم راز کھانے کے آدھر لگی لیکن ہم دوروں مجھے کنٹرول کرنا پڑتا ہے آجا ابھی فیلال کنٹرول کرنا پڑتا ہے مجھے سوچنا پڑتا ہے یہ طرح کھاؤ یا نہ کھاؤ کالکہ سے جائنٹ کی ریپورٹ حریرانہ نیوز مجھے سوچنا پڑتا ہے مجھے سوچنا پڑتا ہے